دوستو اس جانور کی دو ساٹھ کے قریب اقسام پوری دنیا میں پائی رہتی ہیں یہ انتہائی چھوٹے چار انچ تک اور بہت بڑے دیوہیکل کا تک بھی ہوتے ہیں یہ ایک بہت سہین اور شرارتی جانور بھی ہے یہ ایک دنیا کے ہر کونے میں پائی رہتے ہیں یہ کسی بھی ماحول میں آسانی سے ڈھل جاتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو دنیا کے سب سے چھوٹے منکس کی ایک بریٹ پہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل نیچرز سویٹ ٹیلز پہ سبسکرائب کر لیجئے اور میل آئیکن کا دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو یہ منکی بریٹ پگمی مارموسیٹ ہے جسے بونے بندر بھی کہا جاتا ہے دنیا میں بندروں کی سب سے چھوٹی نسل ہے یہ جنوبی امریکہ کے برساتی جنگلات کے رہنے والے ہیں بگ بی مارموسیٹس کا وزن تین سے پانچ ہونس اور ان کے جسم کے لمبائے چار سے چھے انچ تک ہوتی ہے یہ اومنی وورس ہیں جو پھل، کڑے مکوڑے، مکڑیاں اور چھوٹے رینگنے والے جانور کھاتے ہیں اور وہ اپنی دوانائی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے دن بھر کسرت سے کھاتے ہیں وہ بنیادی طور پر باغی ہوتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت درختوں میں گزارتے ہیں دوستو پک بی مارموسیٹس کی دو سب رنچیس ہیں پہلی سلور پک بی مارموسیٹس ہے وہ برازیل، پیرو اور بولیویا سمیت جنوبی امریکہ کے مغربی ایمازون کے رہنے والے ہیں دوستو پک بی مارموسیٹس کی خال چاندی کی بوری رنگت کی ہوتی ہے جس کی پیشانی سیاہ یا بوری ہوتی ہے اور آنکھوں کے گرد سفید نشان ہوتے ہیں ان کا سائز اور طرزی عمل دوسرے پک بی مارموسیٹس سے ملتا جلتا ہے ان کی ایک غیر معمولی دم ہوتی ہے جو چیزوں کو پکڑنے کے لیے ایک اضافی عزا کے طور پر استعمال ہوتی ہے سلور پنگ بی مارموسیٹس ہاما خور جانور ہیں جو پھل، کیڑے مکوڑے، مکڑیاں اور چھوٹے رنگنے والے جانور کھاتے ہیں دوسری نمبر پر کومن مارموسیٹس ہیں کومن مارموسیٹس نیو ورلڈ بندر کی ایک چھوٹی نسل ہے وہ برازیل، بولیویا، کولمبیا اور پیرو کے رہنے والے ہیں ان کے کھال کا رنگ سیاہ سے بورا ہوتا ہے جس کے چہرے اور کانوں پر سفید دشانات ہوتے ہیں مارموسیٹس کے جسم کی لمبائی تقریباً 20 سینٹی میٹر اور وزن تقریباً 350 کرام ہوتا ہے انہیں عام طور پر پالتو جانوروں کے طور پر رکھا جاتا ہے لیکن ان کی مخصوص صحیحیت کی وجہ سے بہت سے ممالک میں ان کی ملکیت پر پابندی ہے کامن مارموسیٹس، آواز اور خوشبو کے نشانات کے سریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں ان کی خوراک جس میں پھل، گڑے مقوڑے، مکڑیاں اور چھوٹے دیگر جانور شامل ہیں کامن مارموسیٹس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ ان کے معمول میں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انتہائی سماجی ہیں اور خاندانی گروپوں میں رہتے ہیں جو ایک جوڑے اور ان کی اولاد پر مشتمل ہوتے ہیں ان کے بچے ہی ایک زوجی جوڑوں میں پروان چڑھتے ہیں اور ایک سماجی تنظیم میں رہتے ہیں مارموسیٹس، رنگ اور کانوں پر کھال کی مقدار میں بڑے بیمانے پر مختلف ہوتی ہیں دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک کیر گوڈ بائی